اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے مشاہد حسین سید نے کہا کہ صبائی خود مختاری کے نام پر ایچ ایسی کی تحلیل تشویشناک ہے حکومت کو جس سے خطرہ ہوتا ہے اس کے خلاف منظم طریقے سے انتقامی کاروائییں شروع کر دی جاتی ہیں انہوں نے واضح کیا کہ بھٹو قتل کیس کو ری اوپن کرنے میں کوئی حرج نہیں کیونکہ ازولفکار علی بھٹو کی پھانسی ایک سیاسی قتل تھا ایک سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ ہم حضب اختلاف کی جماعت ہیں اور حکومت کو بچانے کے لیے آگسیجن فراہم کرنے کا کردار ادا نہیں کر رہے ہمیں قاتل لیگ کہنے والے آج ہم سے خود بات کرنے کے لیے آتے ہیں جہاں سے آپ کو خطرہ ہے حکومت کو ان کے خلاف انتقامی کاروائی کرتے ہیں اگر میڈیا کے حوالے سے خطرہ ہے اگر اعتصاب کے حوالے سے خطرہ ہے اگر جالی ڈگریوں کے حوالے سے خطرہ ہے اس کے خلاف کیمپنگ کرتے ہیں تو ہم اس کی مضمت کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو پورا رول ادا کرنا چاہیے اگر اتنے ارب اور اوپیہ خرچ ہو رہے ہیں اور چیزوں پر تو یہ جو چیز ہے جس میں پاکستان کے لیے ایک آئندہ کی جنریشن اور خاص طور پر غریب لوگوں کو موقع بھی مل رہے آگیا لیں